تو اب یہ ساڑھے آٹھ لاکھ افراد جیسا کہ ابھی نواب یوسف صاحب نے کہا ہے کہ آپ لوگوں نے ساڑھے آٹھ لاکھ افراد کو جو ہے جو ڈیزرونگ تھے ان سے آپ نے یہ پیسہ جو ہے لے لیا ہے تو یہ جو عمران خان صاحب آج یہ نئے نئے ہمیں سکیمز یا جو پروگرمز ہیں وہ متعارف کرواتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیا یہ بھی اسی طرح انڈ اپ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے جیسا کہ ہمارے سامنے بی آئی ایس پی کا پروگرم ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نیلم آپ کا بہت شکریہ مدد کرنے کے لیے دیکھئے سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو اپنے پرائیم نیسٹر کو سن رہے تھے پرائیم نیسٹر بہت زیادہ کنسرن ہے پاکستان کے اندر جو غریب اور غربت ہے اس کے حوالے سے وہ معاشرے کے اندر جو غربت سے پیسے ہوئے طبقات ہیں جو بار بار ہم ٹیلیوین کے اوپر اتنی دفعہ اس پر بات ہوئی ہے کہ اب تو یہ لوگوں کو حفظ ہوگی ہیں یہ باتیں کہ پاکستان کی موشد کا جو حال کیا گیا اور اس کا الٹی میٹلی جو پاکستان کا ایک پاورٹی لائن سے نیچے غربت کی لکیر سے نیچے کے لوگ تھے جو ان کی زندگی مشکل ہوئی تو اس کو اپ لفٹ کرنے کے لیے پرائیم نیسٹر بڑے کنسرن ہیں نیلم لاس ٹائم جو میں آپ کے پروگرام میں آیا تھا اور ابھی تو یہ تو لسٹیں ہم نے ابھی جاری کی تو میں نے آپ کے پروگرام میں یہ خبر دیکھے گیا تھا اور آپ کو شاید ہو میں نے کہا تھا کہ میں تو وہاں پہ بھی گیا ہوں جہاں بینزیر انکم سپورٹ پروگرام کا پیسہ لینے والے لوگ چیئرمن یوسیز ہیں ناظم ہیں اور اپنے اپنے حلقے کے بہت بہت باثر لوگ ہیں وہ لوگ بھی اس سے پیسہ لیتے رہے ہیں آپ دیکھئے کہ کس قدر دکھ اور کرپ کی بات ہے کہ وہ خاتون پاکستان کی جو پاکستان مسلم دنیا کی پہلی ایک خاتون وزیراعظم بنی بینزیر بوٹو ایک بڑی خاتون تھی بڑی سیاست کے اندر وہ ان کا خلاق ابھی پر نہیں ہو سکتا اور ان کی پارٹی نے کیا ظلم کیا جی کہ وہ ان کے نام پہ شروع ہونے والے جو غریبوں کا ایک پروگرام تھا مسکینوں کا پروگرام تھا بیواؤں کا پروگرام تھا اس نے ایک حقیقی معنی میں پاورٹی سے لوگوں کو اوپر لے کے آنا تھا جس کو ہم بھی ڈسپینٹر نہیں کرنا چاہ رہے تھے اور جب ہم نے صحت کار کو تقسیم کرنے کا معاملہ آیا تو کیا شاندہ آدمی جس کا نام عمران خان ہے کیا زبردست بڑے قد کا آدمی ہے جب ہم نے پارٹی میں مشاورت ہوئی اور ہم نے ان سے کہا کہ جی آپ ایک نیا ایک ڈیٹا بیس اٹھائیں جس میں ایک نئے لوگ شامل کریں انہوں نے کہا نہیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں کیونکہ آرڈی ایک غریبوں کا ایک ڈیٹا اس کے اندر ہے مسکینوں کا بیواؤں کا پاورٹی لائن سے نیچے لوں کا تو ہم اس کو اپنے جو ہیلتھ کارڈ ہیں ہم اس کو سیاسی بیس پر نہیں دینا چاہتے کسی صورت بھی ہم اس کو اصل میں غریبوں اور حق داروں کو دینا چاہتے ہیں